موسیقی 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 تحقیق کرنے والی ٹیم کے مطابق کیلے کی تمام چھے اقسام میں اے سی ای کے خلاف مزاہمت والی خصوصیات پائے جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے یہ بڑی خاموشی سے انسان کو ناقص یا حالا کر دیتا ہے یہ بیماری کسی بھی فرد کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنی گرفت ملے سکتی ہے اس بیماری میں مبتلا مریض برسوں تک کوئی ناراحتی علامات محسوس نہیں کرتے ہیں کسی وقت اچانک کسی وجہ سے جب وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں تو ان پر یہ راز آیاں ہوتا ہے کہ نا جانے کب سے ایک خاموش قاتل ان کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ بے خبری کے عالم میں زندگی کے شہرہ پر روا دوا ہیں وہ پریشانی کے عالم میں کسی دوا فروش سے دوائے خرید کر اپنے پریشر کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوائے لینے سے ہائی بلڈ پریشر کو قابو پایا جا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف عدویات کا استعمال کافی نہیں بلکہ کئی اور باتوں پر بھی عمل کرنا لازمی ہے ان میں سب سے اہم غزائی پلان ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہائی بلڈ پریشر کو قابو کیا جا سکتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مناسب و متعدل تغزیہ اور ہائی بلڈ پریشر کا آپس میں گہرا رابطہ ہے حالیہ تحقیقوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نیچرل غزہ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے یہ غزہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کا بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ ہو علاوہ عزی یہ قلب دوست بھی ہے یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے سود مند ہے بلڈ پریشر جتنا بڑھتا جائے انسانی جسم کے لیے اتنی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں ماضی میں محققین یا سائنس دانوں نے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے مریضوں میں جدہ جدہ نمکیات اور مادنیات آزمائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون سی اشیاء خوردنی ہائی بلڈ پریشر کو کاغو کرنے میں مددگار سابر ہوتی ہے غزائی پلان میں روزانہ صرف تین گرام سوڈیم استعمال کرنے کی اجازت ہے یعنی تقریباً بیس فیصد اس تناسب سے کم جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تازہ سبزیاں اور میوہ جات کھانے والی غزائی پلان پر پوری طرح عمل کرنے سے مریضوں کا ہائی بلڈ پریشر میں نمائع کمی ہو گئی دل کو جسم کے تمام حصوں تک خون پہچانے کے لیے پریشر دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ پریشر ایک حد تک اندر ہونا چاہیے اگر یہ پریشر ضرورت سے زیادہ ہیں اور ضرورت سے کم پریشر بھی اسے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں جسم کی مختلف حصوں تک خون پہچانے کے لیے دل کے معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جس سے نہ صرف دل بلکہ خون لے جانے والی شریعانوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھتا ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن سے دل کے دورے فالج گردوں کو نکارہ ہونے پینائی زائیں ہونے دل کے کام چھوڑ دینے اور شریعانوں میں چربیلے مادوں کو جم جانے کا خطرہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن کی صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب خون کی نالیوں کے اندر دیواروں پر خون اوسط دباؤ سے کہیں زیادہ پریشر ڈال کر خود کو جسم میں روا رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش وقتی یا عارضی نہیں ہوتی بلکہ مسلسل ہوتی رہتی ہے یہ امر قابل ذکر ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں بلڈ پریشر تبدیل ہوتا رہتا ہے خاص طور پر ورزش کے وقت پریشر بڑھ جاتا ہے اور نین کی حالت میں کم ہو جاتا ہے اگر ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہ کیا جائے تو خون کو مسلسل زیادہ طاقت کے ساتھ پم کرنے کی وجہ سے دل کا سائز یا جسامت معمول سے بڑھ جاتی ہے اور اس کی کارگردگی موسر نہیں رہتی ہے اس طبی صورتحال کو ہائپرٹروفی وینٹرکولر کہتے ہیں جس سے دل کام کرنا چھوڑ سکتا ہے اور دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ماہرین نے آنکھوں کی پتلی کی فوٹوگرافی کے ذریعے بلند فشار خون کے مریض کے قبل از وقت برین ہیمریج کی علامت کی تشریف کا موسر طریقہ ڈھونڈ نکالا امریکی ماہرین کی تیرہ سالہ طویل تحقیق کے مطابق ماہرین کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ کن بلند فشار خون کے مریضوں کو برین ہیمریج ہونے کے زیادہ امکانات ہیں لیکن آنکھوں کے تیبی معاینے میں استعمال ہونے والی ریٹنل ایمیچنگ سے دماغ کے خون کی رگوں کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے جس سے ایسے مریض جن میں مستقبل میں بیماری پائے جا سکتی ہے ان کا پتہ لگانا ممکن ہے دل کے امراض پر ہونے والے تحقیق کے نتائج سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بغایدگی سے دہی کھانے والوں کی اکثریت ہائی بلڈ پیشر سے اپنا صحت کے لیے بہت مفید ہے